دیئے سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو میں ہم پیترس بخاری کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے حالات زندگی دیکھیں پیترس بخاری کا اصلی نام سید احمد شاہ بخاری اور والد کا نام سید عصد اللہ شاہ بخاری تھا پیترس ایک اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے عصوی کو پیشاور میں پیدا ہوئے پیترس کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اس کے بعد ان کے والد نے مشن ہائی سکول پیشاور میں داخلہ کرا دیا اور وہیں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا لاہور کالج سے بی اے کرنے کے بعد 1922 عصوی میں لاہور یونیورسٹی سے ہی اپنے پسندیدہ مضمون انگریزی عدب میں احمی کیا پیترس 1925 عصوی میں عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے یعنی انگلینڈ چلے گئے انہوں نے انگلستان میں کیمبریج یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں ٹرائپوس کی سند اول درجے میں حاصل کی اول درجے کا مطلب ہے فرسٹ پوزیشن سند ڈگری کو کہتے ہیں اور ٹرائپوس ایز ایسیریز آف ایگزامینیشن تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹ آئے وطن واپس آ کر لاہور میں ٹیچرز کالج کے پروفیسر بنائے گئے اور پھر لاہور گورنمنٹ کالج میں انگریزی عدبیات کے پروفیسر مکرر ہوئے عدبیات لٹریچر کو کہتے ہیں ترقی کرتے کرتے لاہور کالج کے پرنسپل بنائے گئے پیترس نے کئی آلہ احدوں جیسے All India Radio کے Assistant Controller Radio Pakistan کے Director General اور پاکستان اقوام متحدہ کے شعبائے اطلاعات کے Deputy Secretary وغیرہ پر بھی کام کیا ہے پیترس کی وفات 1958 عیسوی میں نیو یوک امریکہ میں ہوئی چلیے اب عدبی خدمات دیکھتے ہیں جسے ہم انشایہ نگاری یا مضمون نگاری بھی کہتے ہیں پیترس بخاری اردو عدب کے معروف و مشہور افثانہ نگار مضمون نگار انشایہ نگار مترجم اور مزاہ نگار کی حیثت سے جانے جاتے ہیں مزاہ نگار کا مطلب ہے ہنسی مزاک والا مترجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو پیترس نے بہت کم لکھا ہے لیکن جو کچھ لکھا ہے وہ انہیں اردو عدب کے صفحے اول میں جگہ دلانے کے لئے کافی ہے صفحے اول کا مطلب ہے ٹاپ پوزیشن ان کے مزمین کا ایک مجموعہ پیترس کے مزمین کے نام سے شائع ہوا ہے مرید پور کپیر میں ایک میاں ہوں لاہور کا جغرافیا کتے سویرے جو کل آنکھ کھلی میری مرہوم کی یاد میں وغیرہ ان کے مشہور مزمین ہیں پیترس بخاری اردو تنزو مزاہ میں ایک نئے اسلوب کے خالق مانے جاتے ہیں خالق مالک کو کہتے ہیں اسلوب کا مطلب ہے انداز تنزو مزاہ کا مطلب ہے ہنسی مزاہ ان کا انداز بیان سادہ سلیس اور آسان ان کی تحریروں کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کسی سے بات کر رہے ہیں یہی اسلوب ان کو دوسرے عدیبوں سے منفرد کرتا ہے الگ کرتا ہے اور یہی پیترس کی سب سے بڑی خوبی ہے انہوں نے اپنی تحریروں میں مزاہ نگاری کا جو اسلوب اپنایا ہے وہ قابل داد ہے یعنی تعریف کے قابل ہے پیترس کا مشاہدہ گہرہ ہے وہ ایک ذہین کلمکار ہیں مشاہدہ کا مطلب ہے دیکھنا جانچنا یا پرکھنا پیترس کے مزاہ میں نفاست ہے نفاست صفائی کو کہتے ہیں بخاری کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں پڑھا سٹوڈینٹس ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی